اگر آپ بھی سورک عمر یادف کوئی خطرناک کھلاڑے اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو تین ایک سے ایک ٹی ٹوینٹی سیریز اپنے نام کرنے کے بعد پانچوے ٹی ٹوینٹی میں جہاں آسٹریلیا ٹیم انڈیا سے آدمہ سمانت کی لڑائی کرنے کے لیے بے قرار ہے اس مقابل میں رومانچ کی ساری حدہ پار ہونا تو نشید ہی ہیں تو آگر کب اور کہاں کھیلا جانے والا انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ یہ رومانچک اور سب سے خطرناک پانچوے ٹی ٹوینٹی میچ کتنے بجے سے ہونے والی ہے اس کی شروعات گیند باز مچائیں گے دھمال یا پھر ایک بار پھر دیکھنے کو ملے گی چھکوں کی بارش کون ہے کس پر ہاوی آکر کس پلائنگ لیون کے ساتھ میدان میں اترے گی دونوں ٹیمیں اس مقابلے سے جھوڑی ہر ایک لائیو اپ ڈیٹ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوریا رنکو اور جی تیش شرما میں کون سب سے خطرناک بلے باز ہے نیچے کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیں دوستوں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ٹیم انڈیا نے پہلے ہی تین ایک سے ٹی ٹوینٹی سیریز کو اپنے نام کر لیا اس کے بعد تو اب آخری میچ میں آسٹریلیا کے سامنے اپنا سمبان بچانے کا آخری موقع ہے تو وہیں ٹیم انڈیا بھی اس میچ میں کبھ سا جمانے کے لیے کوئی بھی قصر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اسی کارن تو یہ مقابلہ اور بھی آتیاز ہی ہو جاتا ہے سیریز کا پانچ بار آخری ٹی ٹوینٹی میچ رویوار کو بینگلور کے ایم جنرزوں میں سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا میزبان ٹیم انڈیا رائے پور ٹی ٹوینٹی جیت کر سیریز اپنے نام کر چکی ہے بھارت نے چوتھے ٹی ٹوینٹی میں آسٹریلیا کو بیس رن سے پراجت کیا اب سب ہی کن نظریں پانچ بے ٹی ٹوینٹی پر ٹک گئی ہیں آگر ہو بھی کیوں نہ یہ میدان سب ہی کا پسندید ہے جو ویرات کولی کا ہوم گراؤنڈ ہے تو وہیں اس میدان پر کئی ادیاسک مقابلے کھیلے گئے ہیں تو آگر یہ پچ کس کے مفید ہے چلی آپ کو بتا دیتے ہیں تو بینگلور کے ایم چننازومی سٹیڈیم نے ابھی تک آٹھ انٹرنیشنل میچوں کی میزبانی کیا اس کے علاوہ اس سٹیڈیم میں آئے پیل کے میچ لگاتار آئیوجیت ہوتے رہے ہیں یہاں کا فلیٹ وکیٹ ڈبلے بازوں کے مفید رہا ہے یہاں چھوٹی باؤنڈری ہے حالانکہ حال میں جو میچ یہاں کھیلے گئے ہیں ان میں ہائی اور لو سکورنگ مقابلے دیکھنے کو ملے ہیں ونڈے ورلڈ کپ 2023 کے دوران ٹیم آسانی سے 300 پر پہنچی ہے یہاں چیز کرنے والی ٹیم کو پانچ میں جیت ملی ہے جبکہ پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم دو میچوں میں وجہی رہی ہے یہاں اوسط سکور 149 کا رہا ہے جہاں اس اہم رول ادا کرے گی اس حساب سے دیکھا جائے تو ٹیم انڈیا تو پوری طریقے سے حافی نظر آ رہی ہے تو وہیں موسم بھی بھارت کے ساتھ ہی ہے جی ہاں دوستوں بھارت اور آسٹریلیا پانچ وے ٹی ٹی ونڈی والے دن شام کو آسمان میں بادل چھائے رہیں گے اتھکتم تاپمان 22 اور 23 کے بیچ رہنے کا انمان ہے آسمان میں بادل چھائے رہیں گے لیکن بارش کی سمبھاونا نہیں ہے ایسے میں درشکتوں کو پورے 20 اوور کا کھیل دیکھنے کو ملے گا جو سب سے ضروری ہے کیونکہ بھارت اور آسٹریلیا کا اتحاس تو بہت خطرناک رہا ہے بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیم 31 وے ٹی 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 میں آمنے سامنے ہوں گی اس سے پہلے دونوں کی بیچ ٹی 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 میں سامنا سامنا ہوا ہے اور جہاں بھارت 18 وہیں آسٹریلیا 11 میچ میں وجائے رہا ہے ایک میچ بین نتیجہ رہا ہے بھارت پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 مچ جیتا ہے جبکہ آسٹریلیا 4 مچ میں وجائے رہا ہے چیز کرتے ہوئے ٹیم انڈیا 10 مچ جیتی ہے جبکہ آسٹریلیا کے نام چھے جیت درج ہے بھارت نے آسٹریلیا کے خلاف اپنے گھر میں چودہ میں سے نوٹی ٹوئنٹی جیتے ہیں جبکہ پانچ میں ہار ملی ہے یعنی کہ ٹیم انڈیا تو آسٹریلیا پر پوری طریقے سے ہاوی اور پانچوٹی ٹوئنٹی میں بھی بھارت کی جیتنے کے سمبھاونا بہت عدیق ہے یعنی کہ مقابلہ تو رومانچک بلکل ہونے والا ہے جس کا لائیو پرسہارن ٹی وی سکرین پر سپورٹس ایٹین اور سنیپ لیکس پر کیا جا رہا ہے تو وہیں جیو سنیما کی بلیٹ فارم پر آپ اس کے لائیو سٹریمنگ بھی بلکل مفت میں دیکھ سکتے ہیں نہیں پچھ اور کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے تو دونوں ٹیموں میں کئی بڑے بڑے بدلاو ہونے کی پوری امید کی جارہی ہیں حالانکہ آسٹریلیا زیادہ بدلاو نہیں کرنا چاہے گا اوپننگ کرم میں ٹریس ہیٹ کے ساتھ جوش فلپ ہی ہمیں نظر آئیں گے تو وہیں مدکرم میں بین میڈر مارٹ کے ساتھ میتھیو شوٹ ٹیم ڈیویڈ ایرون ہارڈی اور کپتان میتھیو ویڈ ایک بار پھر بھارتی گیندبازوں پر کہہر بن کر ٹوٹنے کے لئے بے قرار ہیں یہاں تک کہ گیندبازی میں بھی بین دوارشیز جیسن بیرنڈورف اور کرس گرین کے ساتھ جیسن ساغہ کی پھرکی بھارتی بلے بازوں کے لئے بڑی مصیبت کھڑی کر سکتی ہے لیکن ٹیم انڈیا بیئی چنو دیس نے بٹنے کے لئے تیار ہے بھارتی ٹیم کے ٹاپ فور میں اوپنر یہ شسوی جیسوال کے علاوہ ردراج گائگوار سوریہ اور شریس ایر ہوں گے اور اگر ایر شریس ایر اگر نمبر چار پر بلے بازی کریں گے تو پھر جدیش شرما پانچویں نمبر پر بلے بازی کے لئے آ سکتے ہیں اس کے بعد رنکو سنگھ چھٹے نمبر پر اپنے اکرامک بلے باز کا جلوہ دکھاتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے آل راؤنڈ ڈپارٹمنٹ میں اکشر پٹیل اس پچھ پر اہم بھومکہ میں رہیں گے تو روی بشنوے کی فرقی بھی ٹیم انڈیا کے اس جیت میں اہم یوگدان نبھانے والی ہے پھر آتی ہماری بھارتی ٹیم کے بیس اٹیک کی تو دیبک چہر کے ساتھ مکش کمار اور آویش خان اس مقابلے میں بھی ہمیں ٹیم انڈیا کا حصہ نظر آنے والی ہے یعنی کہ دوستوں دونوں ٹیمیں ایک بار پھر بہت خطرناک ہیں لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ اس پانچوے ٹی 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 مقابلے میں کون سا بلیباز شدک لگائے گا نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیا والی دوستو اگر آپ بھی رنکو سنگھ کو اچھا بلیباز مانتے ہو تو ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پانچوے ٹی 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 مقابلہ ٹوس کے بعد اب آخر شروع ہو چکا ہے میدان پر سورک کمار یادو نے آج کر ڈالے ہیں ٹیم میں بڑے بدلاو رنکو سنگھ نے چھکو کی برسات کر کے پلٹ کر رکھ دیا ہے پورا مقابلہ آخر کار میچ کی چل رہی ہے کیا لائیب اپ ڈیٹ کون پہنچ گیا ہے شدک کے قریب کیا چل رہے بھارت کا اسکور سب آپ کو ویڈیو میں وہ بھی لائیب دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ روہیتر شرما رنکو سنگھ اور سورک کمار یادو میں سے کون اچھا بلے باج ہے اپنی قیمتی رائے ہمیں لیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلی اب آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو جیسے کہ آپ سبھی تو جانتے ہیں کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پانچ میچ کی ٹی ٹونٹی سیریز کا انتیم اور آخری ٹی ٹونٹی مقابلہ ایم چننہ سوامی سٹیڈیم پر کھیلا جا رہا ہے جہاں اس مقابلے کا انتجار پورا بھارت دیش بے سبری سے کر رہا تھا اور دوستو وہ پل اب آہی چکا ہے جب ٹیم انڈیا آسٹریلیا سے سیریز چھین کر اپنے دیش کا تیرنگا جھنڈا لہرانے کی تیاریوں میں ہیں اور آپ کو ہم بتا دے کہ بھارت نے ونڈے وڈ کپ میں میلی ہار کا بدلہ آسٹریلیا کی ٹیم سے آخر کارب پورا کر لیا ہے اور یہ کارنامہ بھارت کی ایک نئی اور یوہ ٹیم نے کر دکھایا ہے جنہوں نے آسٹریلیا کی ٹیم کو دھول چٹا کر رکھ دی اور اس بیچ آپ کو ہم بتا دے کہ بھارت آسٹریلیا کے بیچ اگر آپ ہیڈ ٹو ہیڈ آکڑوں پر نجر ڈالو گے تو 29 مقابلے اب تک کھیلے جا چکے ہیں جہاں 17 میچوں میں بھارت نے جیت حاصل کیا ہے تو وہیں 11 میچ آسٹریلیا کی ٹیم نے جیتے ہیں تو دوستو یہاں پر آکڑوں میں تو آسٹریلیا کی ٹیم سے کئی گناہ آگے اب بھارت کی ٹیم بڑھ چکی ہے اور یہاں کپتان سورک کمار یادب اب 15 تی 20 مقابلے میں بس یہی چاہیں گے کہ آسٹریلیا کے خلاف جیسے تیسے کر کے ڈائزو رن کا لکشہ رکھا جائے اور یہاں پر آسٹریلیا کی ٹیم کو ایک بڑے انتر سے ہرا کر ان کو بتایا جائے کہ بھارت سے آگے وہ کبھی نہیں نکل سکتے اور آپ کو اگر میچ کے بارے میں بتائیں تو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ یہاں مقابلہ آپ سبی اسپورٹ سے ٹیم چینل پر دیکھ سکتے اور اگر آپ کو مقابلے کی آن لین سٹریمنگ دیکھنی ہے تو وہ جیو سینیما ایپ پر دکھائی جاری ہے جہاں آپ سبی اس میچ کا آنند لے پاؤ گے وہیں اگر بات کی جائے میچ کے بارے میں تو آپ کو ہم بتاتے ہوئے چلیں کہ ہاں پر بھارت کی طرف سے پارے کی شروعات روتراج گائکوارڈ اور یہ سسوی جیس وال کر رہے ہیں تو وہیں ان دونوں بلے باجوں پر پورے بھارت دیش کی نگائیں ہوں گی کہ ایک اچھی ساجداری دیکھنے کے لئے ملے کیونکہ پچھلے میچ میں بھی ایک اچھی بڑی ساجداری ہو نہیں پائی تھی لیکن اس کے باب اجود بھی گیندو باجوں نے مقابلے کو بھارت کی جھولی میں تو ڈال دیا لیکن اب یہ سسوی جیس وال روتراج کا ایک وار پر کافی بڑی جمعہ داری ہو گیا اور باقی پھر مدھیم کرم میں تو سریش ایر سورہ کمار یادو اور رنکو سنگھ شتک لگانے تک کا بھی دمگم رکھتے ہیں اور یہاں پر رنکو سنگھ کا تو بلہ ایک بار چلا تو وہ 20-30 گیندے میں بھی شتک لگانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے باقی دوستو اب آپ سبیہ پر پورا سکور کارڈ بھی دیکھ سکتے ہو جب بھارت اور اوشٹریلا کے بیچ مقابلہ دھیلا جا رہا ہے اور اگر آپ کو مقابلے کی پلینگ 11 ٹیم بتائیں تو بھارت کی ٹیم میں یسسوی جیس وال روتراج کا ایک وارڈ سریش ایر سورہ کمار یادو ورنکو سنگھ جیتیش شرما اکشر پٹیل دیپک چاہا روی ویسنوی آویش خان اور پرسید کرشنا کو موقع ملا ہے تو وہیں اوشٹریلا کی طرف سے ٹریویس ہیڈ جوس فیلیپی بین میک ڈرموت ایرون ہارڈی ٹیم ڈیویڈ میٹ شوٹ میٹھو ویڈ بین ڈوارسز گریز گرین جیسن بیرن ڈروف اور تنویر سانگا کھلتے ہوئے ناجر آ رہے ہیں باقی اب آپ سبی کی کیا رہا ہے بھارت اور اوشٹریلا میں سے کونسی ٹیم بھاچوا ٹی ٹونٹی میچ آج اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے گی بھارت یا اوشٹریلا کسی ایک ٹیم کا نام نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور ہم کو بتائیے گا بھارت اور اوشٹریلا کے بیچ کھلے گا